لہور ہائی کورٹ نے مسلم لیگ قاف کی اپیلیں نمٹا دی ہیں دیپٹی سپیکر پنجاب اسیملی کا الیکشن کروائے دو رکنی بینچ نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے دو رکنی بینچ نے سنگل بینچ کا فیصلہ برقرار رکھا ہے اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں یہ فیصلہ متوقع تھا اور یہ فیصلہ آ گیا ہے لہور ہائی کورٹ نے مسلم لیگ قاف کی اپیلیں نمٹا دی ہیں دیپٹی سپیکر پنجاب اسیملی الیکشن کروائیں گے دو رکنی بینچ نے یہ فیصلہ دے دیا ہے دو رکنی بینچ نے سنگل بینچ کا فیصلہ برقرار رکھا ہے اہم خبر ہے لاہور ہائی کورٹ کے حوالے سے مسلم لیق قاف کی اپیلیں نمٹا دی گئی ہیں اور خبریں یہ ہیں کہ دو رکنی بینچ نے یہ فیصلہ دے دیا ہے جبکہ دو رکنی بینچ نے سنگل بینچ کا یہ فیصلہ برقرار رکھا ہے اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ نے مسلمی کاف کی اپیلیں نمٹائی ہیں اور ڈیپیٹی سپیکر پنجاب اسیملی کا الیکشن کروائیں گے یہ حکم جاری کیا گیا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا ہے کہ دو رکنی بینچ کا یہ فیصلہ ہے دو رکنی بینچ نے سنگل بینچ کا فیصلہ برقرار رکھا ہے ڈیپیٹی سپیکر پنجاب اسیملی الیکشن کروائیں گے دو رکنی بینچ نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ نے مسلم لی کاف کی اپیلیں نمٹا دی ہیں ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسیملی الیکشن کروائیں گے دو رکنی بینچ نے فیصلہ دے دیا ہے دو رکنی بینچ نے سنگل بینچ کا فیصلہ برقرار رکھا ہے بڑا اہم معاملہ یہ فیصلہ آج متوقع تھا یہ فیصلہ واضح طور پر سنا دیا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ سے خبر ہے کہ مسلم لی کاف کی اپیلیں نمٹا دی گئی ہیں دو رکنی بینچ نے فیصلہ سنا دیا ہے کہ ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسیملی ہی الیکشن کروائیں گے جبکہ دو رکنی بینچ نے سنگل بینچ کا فیصلہ برقرار رکھا ہے لاہور ہائی کورٹ سے یہ اہم خبر مسلم لی کاف کی اپیلیں نمٹا دی گئی ہیں دو رکنی بینچ نے بازہ بطا طور پر اب یہ فیصلہ سنا دیا ہے اور یہی یہ فیصلہ تھا جس کا انتظار کیا جا رہا تھا آج یہ بڑا اہم معاملہ جس کا فیصلہ سنایا گیا ہے ارشد علی ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بات کریں گے ارشد بڑا اہم فیصلہ ہے کیا ڈیٹیلز ہیں جی بالکل جہاں وہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹر شاہد خان کی سربراہی پر مشتمل دو رکنی بینچ نے فیصلہ سنا دیا ہے عدالت نے کافی کی اپیلوں کو نمٹاتے ہوئے جو سنگل بینچ کا فیصلہ برقرار رکھا ہے چیف جسٹر لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے یہ فیصلہ سنایا گیا تھا کہ وزیر اللہ پنجاب کا انتخاب جو ہے وہ ڈیپٹی سپیکر کروائیں گے اور ڈیپٹی سپیکر کو اختیرات پر بحال کیا گیا تھا جس کے خلاف کاف لیک نے انٹرا کوٹ اپیل دائر کی تھی تاہم جو ہے وہ عدالت نے قانون کے مطابق فیصلہ سناتے ہوئے ڈیپٹی سپیکر کو کل پنجاب اسیمبلی کا انتخاب کروانے کے اکامات جاری کر دی ہیں اور اس طرح کل ڈیپٹی سپیکر جو ہے وہ بطور پرزیڈنگ افسر وزیر اللہ پنجاب کا انتخاب کروائیں گے اور اس حوالے سے کاف لیک نے لاہور ہائی کورٹ سے جو رجوع کیا تھا ان کو اس حوالے سے رلیف نہیں ملا ٹھیک ہے ڈیپٹی سپیکر کے حوالے سے آپ ہمیں آگاہ کر رہے ہیں تو اپنے ناظرین کو بتائیں کہ ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسیمبلی دوست محمد مزاری کہتے ہیں کہ کل وزیر اللہ پنجاب کے انتخاب کا عمل عدالتی حکم کے مطابق آئین اور قانون کے مطابق ہوگا کسی بھی رکاوٹ کو خاطر میں نہیں لیا جائے گا اور کسی بھی وجہ سے اجلاس موقع نہیں ہوگا سر کل کروا رہے ہیں انتخاب جی انشاءاللہ کل کر آ رہے ہیں اور کوٹ کے بھی ہمیں آرڈرز ہیں ہم انشاءاللہ سمود طریقے سے پوزیٹیف طریقے سے سیلیکشن کرائیں گے انشاءاللہ سر کسی قسم کی رکاوٹ تو نہیں آپ آری اسمبلی سٹاف کی جانب سے پہلے رکاوٹ تھی نا ہم رکاوٹ کو دیکھتے ہیں کیا ہم کسی رکاوٹ کو نہیں دیکھیں ہمیں جو کوٹ کے آرڈرز ہم اس کے مطابق کرائیں گے قانون کے مطابق کونسٹیوشن کے مطابق سر اگر ہمارائی کرنے کی کوشش کی گئی کل اسمبلی میں کسی جماعت کی جانب سے پھر کیا ایکشن ہوگا آپ کا وہ دیکھیں اسی ٹائم جو بھی ہوگا اسی ٹائم دیکھا جائے اجلاس موقع